ڈی مونٹیزیشن کے بات ہی نہیں کر رہے ڈی مونٹیزیشن تو برباد کر دیا دیش کے غریبوں کو اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے وہ تو ماسٹر سٹروک تھا آپ کا مگر برباد ہو گئے کہ دوہزار چودہ میں اخلاق کے ماب لنچنگ سے دوہزار چوبیت تک کتنے مسلمانوں کا ماب لنچنگ ہوا کتنے گھر بلدوزر توڑے گئے آپ ایک وائٹ پیپر جاری کر دیجئے کہ چین دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے یا نہیں ہے ڈیپسانگ ڈیمچاک ہمارے پاس سہیا نہیں ہے تو مدرس ایجوکیشن آپ نے ختم کر دیا یہ کیوں کیا آپ نے بھائی حد تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس دوہزار چودہ میں ایک مسلم وزیر تھا اب تو ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے عجیب ہے معاملہ کہ کل تک جیس کے پدان منتری وہ وائٹ پیپر جاری کر دیں گے کہ کتنے مسلمانوں کا آپ نے مارجنلائز کر دیا بلڈوزار سے گھر توڑے گئے کتنوں کو انکانٹر ہوا بہت شکریہ کہ آپ نے تین منٹ میں بولنے والوں انٹیلیجنٹ کہا اور زیادہ بولنے والوں کو آپ کیا کہیں گے آپ بول دیجئے چیئر پر سے اچھا رہے گا میں بول دیتا ہوں ابھی جو تین منٹ میں بول دیتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ تو ہے ہی اور جو زیادہ بولتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں سر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا سر میں پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں انڈیا میں نہیں ہوں مگر وطن عزیز کا ہوں اور میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں لائن آف ایکشن پر ہوں بھارت کی راجنیتی میں اگر کوئی لائن آف ایکشن پر ہے تو میں ہوں سر میرے چند سوالات ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے محترمہ وزیر صاحبہ جب جواب دیں گے اس کا جواب میرے سوال کا جواب دیں گے یو اے پی اے یو پی اے میں جی ڈی پی گروت تھا سکس پوائنٹ ایٹ ایوریج نرندر موڈی کی سرکار میں جی ڈی پی گروت ہو گیا فائی پوائنٹ نائن ایوریج اس کا ذمہ دار چین ہے یا پاکستان ہے بتا دیجئے فسکل ڈیفیسٹ ایس پرسنٹیج اور جی ڈی پی فسکل ڈیفیسٹ ایس پرسنٹیج اور جی ڈی پی سر وہ تھا فور پوائنٹ سوین یو پی اے کے ٹائم پر نرندر موڈی کی سرکار میں ہو گیا فائی پوائنٹ ون ایوریج اس کا ذمہ دار کون ہے ہاں پاکستان ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ مان لیا آپ کیا خلقی تعریف کرتا ہوں سر انفلیشن ہے یو پی اے کے حکومت میں آٹھ پرسنٹ تھا نرندر موڈی کی سرکار میں پانچ پرسنٹ ہے مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو گلوبل تیل کی خیمتیں تھیں دوزار آٹھ سے چودہ وہ ایک بیرل سو ڈالر کے اوپر بکتا تھا اب دوہزار پندرہ سے دوہزار اکیس تک ایک بیرل آئل پچپن ڈالر سے ستر ڈالر کے درمیان میں تھا تو یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے یہ آپ کی محنت نہیں ہے اس میں ایکسٹرنل ریزنز ہے میرا چوتھا سوال یہ ہے سر کہ آخر آپ اگر جی ڈی پی ہمارا فائی پائنٹ نائن انڈیے گورنمنٹ کر آتا تو پھر انیمپلائیمنٹ ریٹ کتنا ہے آخر دوہزار گیارہ سے ایمپلائیمنٹ سروے نرندر موڈی کیوں نہیں کراتے بیٹا کو کیوں چھپاتے ہیں آپ کروائیے سروے ہاں لالیجے لالیجے انیس اے سو کا لاکے دے دیجئے یہ پی ایل ایف ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں اس کے بعد اب کہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لالیجے تو کم سے کم انیس اے کو بول کر یہ سروے کروا دیجئے اچھا کنزمشن سروے دوزار سترہ سے رکا ہوا ہے سر آپ فائنانس پریسر ہوتے تو شاید آ جاتا آپ کی خابلیت اور آپ کی اہمیت مہا پر نہیں ہے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر دوسری بات میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ دوہزار پانچ میں ڈالر تھا فٹی تری روپیز تیہ تیہلیس روپیے دوہزار چودھا میں ہوا تیریسی روپیے اب میں اتنے ماہر تو نہیں ہوں ایکانومی میں میرا موٹا موٹا سوال ہے اب ڈالر ہے تیریسی روپیے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا سر تیریسی روپیے کیوں ہوگا ہے ڈالر معنی نیٹ انکریز جو ہے وہ تیویس روپیے کا ہے تو اب یہ ڈیمانڈ اتنا ڈالر کا کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب شاید محترمہ دیں گی اچھا سر آپ دیکھئے فورن کرنسی ریزورز بولتے ہیں دوہزار گیارہ میں بالکل صحیح ہے دو سو چورانمے بلینڈ ڈالر تھا دوہزار تیرہ تک وہ دو سو چھپن بلینڈ ہو گیا اب میں وائٹ پیپر آپ پڑھیں گے نیو چینل اوپن بائی آر بی نمبر کیا ہے بھائی نمبر تو بتا دیجئے نیو چینل اوپن بائی آر بی نمبر ہی نہیں معلوم ہوتا ہے اچھا سر ایک اور سوال میرا ہے ہیلت ایکسپنڈیچر فرم پاکٹ ٹھیک ہے دوہزار پانچ میں سکسٹی نائن پرسنٹ تھا دوہزار چودہ میں سکسٹی فور پائنٹ ٹو ہو گیا تو آپ کا نمبر کیا ہے بتائیے نا آپ کے دور میں کیا نمبر ہے وہ وہ نمبر نہیں بتا میڈیکل کالیج کھول دیئے نمبر کیا ہے خرچے کا تو یہ جو وائٹ پیپر ہے اٹلیس دوہزار بیس کجٹہ دے دو آپ یہ وائٹ پیپر سر مور ریٹریک ہے دین سبسٹنس ڈی مونٹیزیشن کے بات ہی نہیں کر رہے ڈی مونٹیزیشن تو برباد کر دیا دیجز کے غریبوں کو اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے وہ تو ماسٹر سٹروک تھا آپ کا مگر برباد ہو گئے سر میں کنکلوشن میں کیونکہ آپ نے اقل مند کہا ہے مجھے کم ٹائم میں بولنے والوں کو تو میں سرکار سے آپ کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک وائٹ پیپر یہ نکالیے کہ دوہزار چودہ میں اقلاق کے مابلنچنگ سے دوہزار چوبیت تک کتنے مسلمانوں کا مابلنچنگ ہوا کتنے گھر بلدوزر توڑے گئے سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ آپ ایک وائٹ پیپر جاری کر دیجئے کہ چین دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھا ہیا نہیں ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک ہمارے پاس ہیا نہیں ہے اور آخر میں یو پی اے کے وقت میں مائنورٹیز بجٹ میں فری کوچنگ تھا آپ نے بند کر دیا مولانا آزاد فانڈیشن آپ نے بند کر دیا مولانا آزاد فیلوشپ آپ نے بند کر دیا فانڈیشن تو نائن ٹین ٹویلتھ مائنورٹیز کے بچوں کو سکولیشپ ملتے تھے پری میٹرک سکولیشپ آپ نے نائنٹ کلاس سے اس کو ریسٹک کر دیا یہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر تو مدرس ایجوکیشن آپ نے ختم کر دیا یہ کیوں کیا آپ نے بھائی حد تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس دوہزار چودہ میں ایک مسلم وزیر تھا اب تو ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے عجیب ہے معاملہ اب آپ دیکھ لیجئے تو یہ باتیں ہیں سر اور سر یہ وائٹ پیپر میں آپ دیکھیں سر یہ وائٹ پیپر میں بزنس سٹینڈرڈ کا ایک آرٹیکل کا ذکر ہے مسٹر شنکرہ چاریہ کا یہ شنکرہ چاریہ صاحب جو ہے مسٹر شنکرہ چاریہ نہ ریٹریک پر ریٹریک لکھے رہے ہیں آپ اس کا توتے کی طرح گلک دیئے اس کو نہ نمبر جیتے ہو تو یہ جو وائٹ پیپر ہے سر یہ مورٹریک سبسٹینس میں میں امیت کرتا ہوں کہ کل تک دیش کے بدان منتری وہ وائٹ پیپر جاری کر دیں گے کہ کتنے مسلمانوں کا آپ نے مرجنلائز کر دیا بلڈوزر سے گھر توڑے گئے کتنوں کو انکانٹر ہوا کتنے جیل